قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آحادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جیت علماء کرام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتا من لسانی یفقہ قولی واجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دورہ ترجم قرآن سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی مقتصد تشریح کو جاننے کی آپ کے علمے کے صورت النصہ کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں طویل مدنی صورتوں کا سسنا جاری انہی میں صورت النصہ بھی طویل مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدائی تقریباً تین تالیس آیات میں کچھ اہم معاشرتی ہدایات اور کچھ عبادات کے حوالے سے رہنمائی بیان کی گئی ہے ساتھ ہی معاشرے کے کمزور طبقات میں سے عورتوں کے حوالے سے یتیموں کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی گئی ہے آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں صورت النصہ کی آیت امبر گیارہ سے اب دو آیات آ رہی ہیں جن میں اللہ تعالی نے وراست کے حوالے سے احکامات عطا فرمائے یعنی ترکے کی تقسیم کے حوالے سے یہ بہت اہم مقام قرآن کریم کا بہت توجہ کی ضرورت ہے گو کہ یہ وراست کے مطالق جو احکامات اور قوانین ہیں ان میں خاصی تفصیلات ہیں اور جب کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو ہمیں علماء کرام سے مفتیان کرام سے شرعی مسئلہ معلوم کر کے اللہ تعالی کے دین کے مطابق ورثے کو تقسیم کرنا چاہیے ترکے کے مال کو تقسیم کرنا چاہیے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر مزید وضاعت ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورة النساء آیت نمبر گیارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکن اللہ تعالی تمہیں وسیعت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لذکری مثل حض دل انثیین مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا پھر اگر عورتیں ہی ہوں یعنی بیٹیاں دو سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو وارث نے چھوڑا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف یعنی آدھا ہوگا پہلی دو تین باتیں ابتدائی ہم سمجھ لیتے ہیں وراست کے حکامات اللہ تعالی نے خود دیئے اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم بھی ہے اور قیام رکو سجدے کا ذکر آتا ہے لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا وہ سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن وراست کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالی نے خود تفصیلات بیان کی ہیں جزیات بیان کی ہیں اور حصوں کو مقرر فرمایا یہ آئے تمر گیارہ ہے اس میں پہلے اولاد کا تذکرہ اور پھر والدین کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی پہلی بات مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دھگنا ملے گا سادسی بات ہے شریعت نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی اس اعتبار سے اس کا حصہ زیادہ اور عورت پر کفالت کی ذمہ داری کبھی نہیں رکھی پھر بھی اس کو دیا جا رہا ہے لیکن بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دھگنا ہوگا دوسری بات اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں یعنی بیٹیاں ہوں اور یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے تفاصیل میں بھی اور مفسرین نے ذکر کیا دو ہوں یا دو سے زیادہ اگر فقط بیٹیاں تو دو تہائی حصہ ہوگا جو وراثت میں چھوڑا گیا ہے اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہوگا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا فقط ایک ہی بیٹا اگر ہو انتقال کر جائے اس کا ایک ہی بیٹا ہو تو کل ترکہ اسی کو مل جائے گا اب یہ جو بات آئی کہ ترکہ اس کو مل جائے گا اس کے حوالے سے دو تین باتیں اور آگے آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ تو اولاد کے تعلق سے ایک نکتہ آیا آگے والدین کے حوالے سے بات آ رہی ہے وَلِي أَبَوَيْ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَسْسُدُسُ اور اس کے والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا مرنے والے کے والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا وَن اپون سکس مِمَّا تَرَا کا جو اس مئیت نے چھوڑا ہے انکان لہو ولد اگر اس مئیت کی اولاد ہو اگر تو مئیت کی اولاد ہے تو والدین دونوں کے لیے وَن اپون سکس وَن اپون سکس کا معاملہ فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ پھر اگر مئیت کی اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِعُمِّهِ الثُلُث اور والدین ہی فقط اس کے وارث ہوں تو ماں کا ایک تہائی حصہ ہوگا مرنے والے کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہیں باقی بہن بھائی بھی نہیں اگر صرف والدین ہیں تو ماں کا ہوگا ایک تہائی وَن اپون ثری تو خود ہی اندازہ کرلیں باپ کا کتنا ہوگا ٹو اپون ثری ہوگا یہ اس صورت میں کہ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو آگے اب اولاد اگر ہے تو پھر کیا ہوگا آگے اگر بہن بھائی اگر ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں انتقال کرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں فَلِعُمِّهِ سُدُسُ تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہوگا وَن اپون سکس اور باقی رہ گیا کتنا فائف اپون سکس وہ اس کے والد کا ہو جائے گا کس صورت میں اگر والدین زندہ ہوں تو ابھی بہن بھائی کو نہیں ملے گا والد کو فائف اپون سکس مل جائے گا کیوں بعد میں جب والد کا انتقال ہوگا تو وہاں سے بہن بھائیوں کو بھی حصہ بعد میں پہنچ جائے گا آگے فرمایا مِن بَعْدِ وَسِيْتِ يُوسِي بِهَا اَوْدِين اس وسیعت کے بعد یہ جو مرنے والا کر گیا یہ قرض کے ادا کرنے کے بعد یہ بھی جان لیجئے یہاں وسیعت کا ذکر پہلے آیا قرض کا ذکر بعد میں آیا وسیعت کون سی جو غیر وارث کے لیے ہو ورسا کے حصے خود اللہ تعالی نے مقرر فرما دیئے تو غیر وارث کے لیے وسیعت کی گنجائش ہے اور غیر وارث کے لیے وسیعت میکسیمم ون اپون تھری ایک تہائی کی حد تک ہو سکتی ہے احادیث میں اس کی تفصیل ہے البتہ یہاں پہ ذکر آیا وسیعت کے بعد یہ قرض ادا کرنے کے بعد یہ بات تیش شدہ ہے اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا پھر وسیعت پر عمل ہوگا لیکن وسیعت کا ذکر پہلے کیوں آیا بہت توجہ کیجئے گا اس یہ کہ جس کے لیے وسیعت کی گئی کئی مرتبہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا جس کا قرض ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں وہ تو آکے لے لے گا مرنے والے کے گھر والوں سے مگر وسیعت جس کی حق میں کی گئی اس کو تو بیچارے کو شاید بیچارے کو پتا بھی نہ ہو بیچارے یا بیچاری کو تو اس کی احمیت کے پیش رہ در وسیعت کے ذکر یہاں پر پہلے کیا گیا اب اس بات کو بھی جان لیجئے کہ ترتیب کیا بنے گی ایک شخص کا جب انتقال ہوگا تو پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے ہاں اگر اولاد یا دیگر رشدار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے پھر اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا اور یاد رکھے اگر مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی ادا ہوگا وہ بھی قرض ہوتا ہے قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچا ہے تو اب وسیعت پر عمل درامت ہوگا ایک تہائی مال کی حد تک اب وسیعت پر بھی عمل درامت ہوگیا اگر ہے اور اب جو مال بچا یہ ترکہ ہے یہ ترتیب ہے کفن دفن کے اخراجات پھر قرض کے ادائیگی پھر وسیعت پر عمل اب جو بچا مال وہ ترکہ ہے وہ ترکہ ان احکامات کے مطابق تخصیم ہوگا البتہ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے ترجمہ کے نتیجے میں تھوڑی سی وضاعت آپ کے سامنے رکھی گئی مزید تفاصیل کا مطالعہ کیجئے گا اور جب یہ معاملات پیش آئیں تو علماء سے شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے اس پر آگے بھی کلام ہوگا انشاءاللہ زیادہ تفصیلات کا یہاں موقع نہیں آگے فرمایا تمہارے باب اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہارے لئے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے خالق اللہ ہے سب کا اللہ کو خوب معلوم ہے کیا نفع ہے تمہارا کیا نقصان ہے تمہارا تو اللہ کے ان احکام پر عمل کرو یہ احکام کیا ہیں فریدتا من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے مقرر کیا گیا ہے یہ فرض ہے اللہ کی طرح سے یہ بہت اہم بات ہے یہ وراثت کی احکامات فرد ہیں اس علم کو جو وراثت سے متعلق احکامات کا علم ہے علم الفرائض کہا جاتا ہے فرائض یہ فرائض میں سے ہے اور یہ فریدتا من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے مقرر کیا گیا ہے فرض کیا گیا ہے اِمْنَ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا حَك producción بے شک اللہ تعالیٰ خوب میں رکھنے والا حکمت والا ہے اس نے جو احکام دیئے وہ پورا علم رکھتا ہے اس نے جو احکام دیئے خیر ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیر عطا فرمائے یہ تو بات ہو گئی اولاد والدین اور بہن بھائیوں کے تعلق سے ایک اشارہ آ گیا باقی بہن بھائیوں کا ایک اور ذکر بعد میں بھی آئے گا اگلی آیت کریمہ میں زوجین کا معاملہ شہر اور بیوی کے تعلق سے وراست میں کیا حصے ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے فرمایا اور تمہارے لئے شہروں کے لئے مردوں کے لئے اور تمہارے لئے آدھا ہوگا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو اولاد نہیں تو تمہیں آدھا ملے گا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرِّبُعُو تو تمہارے لئے اس میں سے مِمَّا تَرَخْنَا جو وہ چھوڑ جائیں ایک بٹا چار ایک چوتائی ہوگا تو بیوی کے انتقال ہوا اگر اولاد نہیں تو آدھا حصہ ملے گا ترکے میں سے اور اگر اولاد ہیں تو وَنْ اَوْا پَانْ فُورْ ایک چوتا ہی کب مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِ يُوْسِي نَبِيهَا اَوْدَيْن اس وسیعت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرص کے ادا کرنے کے بعد وسیعت و قرص کی بات پہلے بھی آگئی یہ تو ہوا مردوں کے لئے شہروں کے لئے اب بیویوں کا بیان وَلَهُنَّ رُبْعُ مِمَّا تَرَقْتُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَد اور اس میں سے ان کے لئے چوتائی حصہ ہوگا یعنی بیویوں کے لئے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو شوہر کا انتقال ہوا تو وَنْ اَوْا پَانْ فُورْ مِلے گا بیوی کو اگر اولاد نہ ہو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنْ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لئے آٹھویں حصہ ہوگا ایک بٹا آٹھ مِمَّا تَرَقْتُمْ جُو تم چھوڑ جاؤ ترکے میں سے مِمْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ تُوْسُونَ بِحَا اَوْدَيْنْ اس وسیعت کے نکالنے کے بعد جو تم وسیعت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد یہاں بہت سمپل سی بات آ رہی عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم ہے آدھا ہے اس اعتبار سے یہ ذمہ داری کا معاملہ کم ہے تو اگر تم ان کے لئے تمہاری بیویوں کے لئے چوتائی حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو ون اپون ایٹ حصہ بیویوں کو جائے گا اور اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر یہ حصہ جو معین ہے وہ ان میں تخصیم کر دیا جائے گا فرمایا وسیعت کے بعد اور قرض کے ادا کرنے کے بعد یہ بات پہلے بھی آ گئی اب بتایا جا رہا ہے بہن بھائیوں کے بارے میں اولاد والدین زوجین کا ذکر آ گیا بہن بھائیوں میں سے ایک خاص مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کلالہ کا کلالہ کسے کہتے ہیں اوپر بھی کوئی نہیں والدین وغیرہ نیچے بھی کوئی نہیں اولاد وغیرہ اولاد وغیرہ سمجھ رہا نیچے اور اولاد کوئی نہیں اوپر کوئی نہیں تو اگر والدین نہیں اوپر اس کو اصل کہتے ہیں اور نیچے اولادنی فرع تو صرف بہن بھائی ہی رہ جائیں گے بہن بھائیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوں ان کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی اب مجھے انداز ہے کہ آپ کے لئے نئی نئی استعلاحات آ رہی ہیں آپ پریشان نہ ہوں یہ دوریں ترجمہ قرآن ہے بنیادی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور تفسیر آپ تفاصیر میں دیکھیں گے مسئلہ پیش آئے گا تو علماء سے معلوم کر کے شریعت کے مطابق ان معاملات کا ہم حکم تلاش کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ و تعالی یہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک ہوں ایک خاتون کا کہیں نکاح ہوا اور شہر انتقال کر گیا ادھر بھی اولاد پھر کہیں اور نکاح ہوا اور اس شہر سے اولاد تو یہ ماں شریک بہن بھائیوں والی بات یہ ذہن میں رکھیں ان کو کلالہ کے ذکر میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور پھر وہ بہن بھائی کہ جو باپ شریک ہوں یا پھر جو عموم کا معاملہ کے والدین ایک ہی ہیں ان کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ اس صورت کے آخر میں آئے گا کلالہ کا مسئلہ یہاں بھی اور کلالہ کا مسئلہ صورت کے آخر میں بھی البتہ یہاں وہ بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک بہن بھائیوں ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلِ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِمْ رَعَتٌ اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے اوپر والدین نے نیچے اولاد نہیں وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتُنْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُسْ اور اس کے بہن بھائی ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا ایک بہن ایک بھائی تو ہر ایک کا ون اپون سکس ہوگا فَإِن كَانُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِينَ پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں اگر زیادہ بہن بھائی تو ایک تہائی میں سن کو حصہ مل جائے گا برابر برابر مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْسَى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُوَار اس وسیت کے بعد جو وسیت کر دی جائے یا قرص کے ادا کر دیے جانے کے بعد بشرت ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو وسیت کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچا جائے کسی کی حق تلفی نہ کی جائے کسی کا حق نہ مارا جائے یہ بات کہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے جائے یہ تمام معاملات پر اپلائی ہوگا ایک چھوٹا سا نکتہ ذہن میں رکھئے بھئی وَن اپ آن سکس ہوگا وَن اپ آن سکس تو کچھ بچ جائے گا کئی ذکر آئے کہ دو تیائی ملے گا تو کچھ بچ جائے گا یہ جو اللہ تعالی نے حصے مقرر فرما دیئے ذو الفروض کہا جاتا ہے جو امیڈیٹ ورسہ ہوتے ہیں ایک شخص کے مرنے والے کے ان میں تخسیم اگر کہیں کچھ بچتا ہے تو وہ مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں ان میں پھر تخسیم ہوتا ہے اور پھر وہ عصبہ کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر بچتا ہے تو عورت کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں تخسیم ہوتا ہے مگر یہاں تفسیرات کا موقع نہیں صرف اشارہ دیا کیونکہ کچھ حصے آپ نے سنے ہوں گے تو کچھ بچ رہا ہوگا کچھ بچے گا تو کہیں اور جائے گا وہ وہ تفسیرات عصبہ کی ذوی الارحام کی وہ پھر آپ تفاصیر میں پڑھ سکتے ہیں فرمایا وصیت من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ وراست کے احکامات اللہ کی احکامات ہیں یہ انہیریڈنس کا معاملہ اللہ کا حکم ہے سنیے گا وصیت من اللہ یہ اللہ کا حکم ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ خوبی المرکنے والا حلم والا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کرنا حدود ہیں don't play with them اللہ اکبر یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی احکام ہم کتنا لائٹ لیتے ہیں بیوہ کا حصہ مار جاتے یتیم بچوں کا حصہ مار جاتے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ مار جاتا ہے کوئی بھتیجوں کا حصہ مار جاتا ہے بھتیجوں کا حصہ مار جاتا ہے بھانجیوں کا حصہ مار جاتا ہے جائیدادوں بھی قفضہ کر لیتا ہے پورے پورے پلوٹ اڑا لیتا ہے پوری پوری بیلڈنگ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجع اللہ کہرے یا اللہ کی وسیعت ہے یہ اللہ کا حکم ہے تلکہ حدود اللہ یا اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَمْنَاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهِ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَذَارِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ عظیم کامیابی ہے اللہ کی احکامات پر عمل جنت کی طرف لے جائے گا اور ان احکامات کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جائے گی اگلی آیت سنیں وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَبْدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے تو اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا وَلَهُ عَذَابُ مُحِينَ اور اس شخص کے لیے ضلیل کر دینے والا عذاب ہوگا یہ ہے وراست کے احکامات کا معاملہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں نمازوں میں بعض لوگ پکے ہیں زکاة میں پکے ہیں وراست کی معاملات میں بہت کچھے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں خدارہ ان کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں عورتوں کی حقوقی عورت کی حقوق اللہ نے بیان کر دی ہے ماں کا حق بھی ہے بہن کا حق بھی ہے بیوی کا حق بھی ہے بیٹی کا حق بھی ہے مردوں کی حقوق بھی ہے عورتوں کی حقوق بھی شریعت نے معین کرے معین فرمائے کوئی ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ اپنے لئے جہنم کے انگاریں تیار کر رہا ہے قرآن کی آیات بہت واضح ہے اس بارے میں اگلا رکھو شروع ہوتا ہے اور زنا کے حوالے سے اول اول سزاؤں کا ذکر آیا البتہ بعد میں سور نور کی آیت امبر دو میں سو کڑوں کی سزا زنا کرنے والے مرد یا عورت کے لئے جو کہ غیر شادی شدہ ہو سنت کی تفصیل ہے معین کر دی گئی اور احادیث میں واضح ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا پتھر مار کر حلاق کرنا اسٹوننگ ٹو ڈیت تو وہ سزائیں بعد میں آئیں یہ احکام پہلے آئے تھے یہ تدریجی نویت کے احکام تھے یہ احکام ایبروگیٹڈ منسوخ سمجھے جائیں گے اور بعد والے احکام ناسق یعنی ایبروگیٹنگ سمجھے جائیں گے اول اول سزا کا ذکر زنا کے معاملے کے حوالے سے فرمایا وَاللَّا تِيَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن النِّسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی ارتکاب کرنے والیاں ہوں ان پر چار گواہ اپنوں میں سے لاؤ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَبْتَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْنَ السَّبِيلَ پھر اگر وہ گواہی دیں مراد ہے یہ انہیں بدکاری کی ہے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی سبیل پیدا کر دے وہ سبیل کیا ہے پھر سزا کا معین کر دینے کا معاملہ آگیا سورہ نور آیت نمبر دو زنا کی سزا سو کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے اور پھر تفسیر احادیث میں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا ایسے ہی ایک معاملہ اگلا وہ بھی تدریجن تھا اور انٹیرم پیریٹ کے لیے تھا بعد میں پھر یہ منسوخ ہے فرمایا اور تم میں سے جو دو افراد مرتقیب ہوں منکم تم میں سے فآذوہما تو انہیں ایزہ دو کوئی سزا دو تھوڑی تذریل ہو جائے کوئی تھوڑی سی مار پیٹ ہو جائے کس سزا کا معاملہ یہ اول اول معاملہ بعد میں دیگر احکام آگئے ذکر ہو گیا فَإِن تَعْبَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اسلاح کر لے ان کا پیچھے چھوڑ دو پھر ان کو معاف کر دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہیں اگلی آیت کریمہ میں توبہ کی قبولیت کا بیان بندے سے گناہ ہو جاتا ہے بندہ فوراں پلٹے تو ایسی توبہ اللہ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرماتا ہے وہ جو چاہیسو کرے فوری توبہ کا بیان بے شک اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے جو نادانی سے برا عمل کر بیٹھتے ہیں ثم يتوبون من قدی پھر جل ہی توبہ کر لیتے فوراں پلٹ آتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا اور اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے تو توبہ کر لے فوراں اللہ تعالی کی ذمہ کرم پر ہے اللہ معاف فرما دے گا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیر عطا فرمائے لیکن مرتے دم تک عمل برے کرتے رہے ایسوں کی توبہ قبول نہیں فرمایا وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کہ جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں حَبْتَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہاں حدیث میں آیا بندے کی توبہ اللہ اس وقت قبول فرماتا ہے مَا عَلَمْ يَغَرْغِرْ جب تک کہ موت کا غرغرا نہ آ جائے وروق کا نکلنا اس سے پہلے پہلے ہے مگر اب تو موت سامنے آ گئی اب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر اب قبول نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار اور نہ ان لوگوں کی توبہ کے قبولیت ہیں جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں اُولَئِكَ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حفاظت فرمائے تو فوری توبہ قبول ہے اللہ کے ہاں اور مرتے وقت توبہ قبول نہیں ایک درمیانی نوعیت کی بات ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ زمر کی آیت امبر ترہ پن وہاں تفسیر آئے گی سورہ زمر کی ترہ پن آیت امبر فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانبت ظلم کیا لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ گناہ کر بیٹھے کرتے چلے آئے احساس ہو گیا توبہ کر لو پلٹ آؤ اللہ معاف فرما دے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالی ماہِ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی معاف فرماتا ہے بندوق ہر رات میں معاف فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیر عطا فرمائے عورتوں کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے ماشرے میں بھی نظر آتی ہیں آئیے قرآن پاک سے پوچھیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يحل لکم انتریث النساء کرها ایمان والا تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اب بیوی کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یعنی بیوہ کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے معاذ اللہ وہ ظالم لوگ تو بیوہ کو ملکیت سمجھ کے استفادہ بھی کرتے تھے استغفراللہ یہ ظلم تھا عورتوں کے ساتھ جو برپا کیا جاتا تھا قرآن فرماتا ہے کہ یہ حلال نہیں یہ تو حرام ہے اسی طریقے پر کسی کو طلاق دے دی لیکن پھر رجوع کرتے تھے تاکہ اور ذلت اس کی کریں اور اس کو تقلیف پہنچائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں اپنے انتقام کے جذبات پورے کریں تو اس طرح تمہارے لئے جائز نہیں ہے یا مال پر قبضہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اسی طرح فرمایا مراد ہے یہ بات ہم پہلے بھی سمجھوں کہ البقرہ میں بھی بات آئی ہے جو دے دیا سو دے دیا جس کا مالک بیوی کو بنا دیا بنا دیا ہاں خلعہ کا معاملہ ہو تو عورت کو کچھ چھوڑنا پڑے گا ادروائیس شوہر نے بیوی کو جو دے دیا وہ اسے دے دیا واپس نہیں لے سکتے اس لیے تم نہ روکے رکھو عورتوں کو اپنے پاس طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کرنے کے لئے تم یہ معاملہ تلاش کرو کہ تم کے ساتھ ظلم کرو گے ان سے مال ہڑپ کرو کہ قطعان جائز نہیں ہاں کو بے حیائی کا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو بزاری بات ہے شریف انسان کی فطرہ گوارہ نہیں کرے گی کہ معاملے کو طول دیا جائیں تو وہ بہت الگ ہے ادر وائس اس کے مال پر قبضہ کرنا ظلم کرنا اور رجوع کرنے کے بعد تکلیف پہنچانا قطعان جائز نہیں اگلا جملہ ہے قرآن پاک کا سادہ ہے مگر حکم اللہ کا ہے وَعَانْشِرُهُمْنَ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معروف طریقے پر زندگی بسر کرو کیا مطلب اللہ حکم دے رہا ہے شہروں کو شہروں کو حکم دے رہا ہے بیویوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا اتقو اللہ فی نسائیکم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈڑنا تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا اللہ کل تم سے پوچھے کہ تم نے ان کے ساتھ یہاں معاملہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وَعَنَا خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین ہو جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں آج ہمارا حسین سلوک بہار بہت زیادہ ہے گھر والوں کے لیے کم ہے حالانکہ ان کا حق زیادہ ہے یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پوچھے شوہروں سے ان کی بیویوں کے بارے میں کہ تم نے کیا روئی اختیار کیے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّا بِالْمَعَروفِ اور عورتوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو بھلا سلوک کرو ہاں فَإِنْ كَرِهِتُمُهُنَّا فَعَسَا أَمْتَكْرَهُ شَيْئَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَثِيرًا اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عین ممکن ہے کہ ایک شہ تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے مثلا ہو سکتا ہے کسی کو اپنی بیوی کی صورت پسند نہیں آرہی یا اس کی کفائشاری کا معاملہ پسند نہیں آرہا کہ وہ نہیں ہے کفائشار یا اس کا کھانا پکانے کا انداز اچھا نہیں یہ چھوڑی چھوڑی سی باتیں ہیں نا حدیث میں بھی آتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے اگر ایک ادا پسند نہیں آتی تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ جائے گی ادھر اللہ فرما رہے ہیں اے شہ تمہیں ناگوائے لگ رہی ہیں ممکن ہے اللہ تعالی اس میں بھلائی کا معاملہ فرما دے ایک شہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچے جس بیوی نے دو کلمے کہہ کر قبول کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا اپنی ماں کو اپنے باگ کو بہن کو بھائیوں کو گھر کے آرام کو سب کو چھوڑ کر دو کلمے کہہ کر ہاں کہہ کر پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا اور کیا تم اس سے سیکریفائس کا تقادہ کرتے ہو یہ ہے جو شہروں کو سوچنا چاہیے بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے برابری کا معاملہ کرنے تھوڑا سا کہ جس شہر کے ساتھ وہ آج بند گئی ہے کل تک یہ ویلہ تھا ماف کیجئے کہ ذرا سلانگ ورڈ ہے جو چاہتا کرتا تھا اب وہ بند گیا ہے کما کر لاتا ہے دور اسٹے پر تمہاری حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی خوبی کم ہے دونوں اس انداز سے دیکھیں تو اللہ تعالی جوڑ پیدا کرے گا اور اللہ تعالی خیر کا مالک ہے اللہ تعالی خیر عطا فرمانے پر قادر ہے اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے ہمارے گھرے لوں معاملات میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم سب کو جمنت الفردوس عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی خیر عطا فرمائے